ہماری آرگنیزیشنز رن نہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ نیگٹیو کلچر ہوتا ہے تو نیگٹیو کلچر میں ہوتا ہے کہ لوگ جو آپ کی امپلائیز ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے تو کام کرتے ہیں لیکن جو ہی آپ بزنس کی وجہ سے یا پروفیشنل کوئی میٹنگز ہوتی ہیں یا کوئی پرسنل کام ہوتے ہیں جب آپ اس آرگنیزیشن میں نہیں رہتے تو آپ کی امپلائیز جو ہے وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے تو کام کر رہے ہیں لیکن جو ہی آپ آرگنیزیشن سے باہر جاتے ہیں تو وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں ایک سروے بتاتا ہے کہ almost 80% ہماری آرگنیزیشنز کے اندر پیسنجرز ہوتے ہیں اور 20% جس ڈرائیور ہوتے ہیں جو آرگنیزیشن کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ایک اور سروے بتاتا ہے جو 80% پیراسائٹس ہوتے ہیں جو ہماری آرگنیزیشنز کو جو ہماری آرگنیزیشنز ہیں وہ پیراسائٹ ہوتے ہیں جو ہماری آرگنیزیشن کو نوچ کے کھا رہے ہوتے ہیں جس 20% پرفارمر ہوتے ہیں جو اس آرگنیزیشنز کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو دوستو ہم وہ 80% پیراسائٹس اور 80% پیسنجرز کو کیسی کمپنی کے پازیٹیف کلچر میں انوالو کر سکتے ہیں اور کمپنی کو گروہ کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں چار ٹیپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ان چار ٹیپس کو آپ اپنی آرگنیزیشن کے اندر اپلائی کیے جائے گا انشاءاللہ آپ کی آرگنیزیشن کا جو نیگٹیو کلچر ڈویلپ ہوا ہوا ہے وہ انشاءاللہ پازیٹیو کلچر کے اندر جھونا اور ڈویلپ ہو جائے گا سب سے پہلے میں بات کروں گا انوالو انڈیسینز انگیز ان میشن انڈ ریکارگنائز فر سب میشن اب انوالو انڈیسینز کیا ہے جب ہم اپنے اپلائیز کو اپنے ملازمین کو کسی بھی کام میں انوالو کر لیتے ہیں ان سے مشاورت لیتے ہیں تو ان کو اہمیت محسوس ہوتی ہے کہ واقعی میری اس آرگنیزیشنز کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک اپنائیت سی جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے نا انگیجن مشن اس کو بتائیں آپ کہ ہماری آرگنیزیشن کا کیا مشن ہے ہم اس وقت کہاں پہ ہیں اور ہماری آرگنیزیشن جانا کہاں پہ چاہ رہی ہے مشن اسے بتائیں اور ساری ٹیم کو کلیئر کریں once again involved in decisions کہ انہیں سارے decisions کے اوپر جب بھی کوئی ہو تو اس سے پہلے میٹنگ کریں decision کے اندر involve کریں ان کی suggestions لیں ان سے پوچھیں ان سے مشاورت لیں اس کے بعد انہیں ساری آرگنیزیشن کا جو ہے وہ مشن کلیئر کریں اور third one جب وہ perform کرنے لگے تو انہیں recognize کریں acknowledge کریں ان کی appreciation کریں ہو سکے تو bonus دیں لیکن at least جو ان کی appreciation ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس طریقے سے آپ کا imply جو ہے وہ آپ کے ساتھ انوال ہو جائے جو second step ہے warm welcome for new hires or new comers دیکھیں جو ہمارے new implies ہوتے ہیں جب وہ ہماری organization کا حصہ بنتے ہیں تو انہیں اتنا اچھا ہمیں welcome کرنا چاہیے کہ اس سے ساری زندگی جو ہےنا وہ یاد رہ جائے آپ اسے جو ہےنا وہ اچھے طریقے سے welcome کریں تاکہ اس کے دل میں جگہ بنیں کہ یا میں جس organization کو left کر کے آئے ہوں جس کو چھوڑ کے آئے ہوں وہاں پہ culture کیا تھا اور جس organization کا ابھی میں حصہ بن رہا ہوں یہ کتنا اس کا rich culture ہے بڑی پیاری quote ہے نا if you really want to achieve your dreams then start investing in your team یعنی کہ اپنی team کے اوپر ہرج کرنا ان کی چھوٹی چھوٹی ہوائشات کو پورا کرنا کبھی چائے اور snakes کے ساتھ ان کے ساتھ get together کر لینا ٹھیک ہے کبھی ان کے ساتھ کھانا کھلا دینا کبھی جو ہےنا outing کرنا ان کے ساتھ اس طریقے سے آپ کی team آپ کے ساتھ involved ہو جاتی ہے اور ان کے دل میں آپ کے لیے organization کے لیے ایک respect جو ہےنا وہ create ہو جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اپنی team کو because team کا مطلب ہی یہ ہے together everyone achieve more سب لوگ مل کے ہی ہم لوگ جو ہےنا اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں third tip یہ بھی بہت زیادہ important ہے وہ یہ ہے کہ suggestion board ایک مہینے کے اندر 15 ford nightly یا ایک ماہ کے بعد یا دو ماہ کے بعد آپ meeting رکھیں اپنے تمام applies کے ساتھ جو idea board ہو جو suggestion board ہو یعنی کہ تمام لوگ بیٹھے ہوں آپ ایک topic ان کے سامنے رکھیں سب لوگ اس پہ اپنی مشاورت دیں کہ یہ اس میں کیا ہے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ زیادہ organization کے لیے ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے تو جس کا سب سے best جو ہے وہ مطلب suggestion ہو تو اس کو apply کریں تاکہ دوسرے جو implies ہیں وہ بھی motivate ہو اور next up meeting ہو تو اس میں وہ اچھی سے اچھی suggestions لے کے ہیں اس طریقے سے آپ کی implies کی organization کے ساتھ involvement بھڑ جاتی ہے اور ایک positive culture develop کرنے میں بہت زیادہ helpful یہ بتیں جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں last point town hall meetings یہ انتہا ہی اہم ہے دیکھیں دوستو جب ہماری organization expand کر رہی ہوتی ہیں ہماری implies کی تعداد جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے تو ہم یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کیونکہ ایک ماہ میں دو ماہ میں بہت زیادہ negativity implies کے درمیان ہمارے communication gap کی وجہ سے develop ہونے کے chances ہوتے ہیں تو جب ہماری town hall meeting ہوتی ہے کسی ہوتل کے اندر یا کسی جو ہے نا hall کے اندر ہم لوگ meeting کرتے ہیں وہاں پہ get together کر لیتے ہیں تو وہاں پہ ہم میں بہت اچھا ایک موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنی strategies کے بارے میں discuss کر سکتے ہیں اپنی policy کے بارے میں discuss کر سکتے ہیں اپنے وی ان کے بارے میں انہیں بتا سکتے ہیں اپنے mission کے بارے میں بتا سکتے ہیں تاکہ ساری کی ساری team کا ایک وی ان ہو ایک mission ہو ایک strategy ہو اور ایک policy ہو وہ policy کے بارے میں کہا جاتا ہے نا planning of life in coming year کہ جو ایک organization کی planning ہے وہ ہمیشہ long run میں ہونی چاہیے لمبے عرصے تک کے لیے ہونی چاہیے تو اس طریقے سے ہماری employees کے درمیان وہ bosses کے درمیان directors و employees کے درمیان جو negativity create ہوئی ہوتی ہے نا وہ ہتم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ چار tip ہیں یہ اپنی organization میں apply کیجئے گا تو دوستو میں آپ سے request کرنا چاہوں گا at the end کہ اگر آپ کو میرا یہ content اچھا لگا ہے تو اسے like کریں اگر اچھا نہیں لگا تو اسے dislike کریں at least مجھے آپ کے views آپ کے جو ہے وہ important views کے بارے میں پتا چلتا رہے تاکہ میں next time جو انا مزید اپنے اس content کے اوپر جو انا وہ محنت کرنے کی کوشش کروں thank you very much اور یار یہ subscribe کا button نیچے آپ کو نظر آرہا ہے اس کو click کر دیں یہ گھنٹی کا icon ہے اس کو بھی hit کریں یہ کس لئے آپ کے بار بار آرہے ہیں